آج تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم امان خان صاحبی گرفتاری کے باس سے پورے ملک میں جو صورتحال ہوئی جو جس طرح احتجاج ہوا ہے احتجاج کے نام پر املاک کو نظر آتش کیا گیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح قومی سلامتی کے اداروں کے جو ہیڈکوارٹرز ہیں دفاتر ہیں ان کا گھراؤ کیا گیا ان کو آگ لگائی گی جس طرح پورے ملک میں لاقانونیت ہوئی ہے اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان شدید ترین اندرونی خلفشار اور پولرائزیشن کا شکار ہے اور یہ چیز یہ نہیں ہے کہ یہ حادثہ ایک دن میں ہو گیا ہے وائش آف کراچی کے پریٹ فارم سے ہم مسلسل اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے وہ آج سے نہیں وہ کئی اشروں سے ناکامی کا شکار ہو چکا ہے آپ کا آئین جو ہے وہ پاکستان کے مسائل نہیں حل کر سکا نہ ہی اس بات کا کوئی امکان ہے کہ پاکستان کے مسائل کو یہ آئین حل کر سکے گا نہ ہی اس بات کی کوئی زمانت دی جا سکتی ہے کہ جو پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ پاکستان کے مسائل کو حل کر دے گا تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے قطعیت کے ساتھ کہ یہ مسائل مزید گھمبیر سے گھمبیر ہوتے چلے جائیں گے اب جب جب کیس ثابت ہو گیا ہے کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے مکمل طور پر آج غور کرنے کی بات یہ کہ عمران خان صاحب کے جتنے جو حمایتی ہیں وہ باہر کیوں نکلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان کی حکومت پر اعتبار نہیں ہے کہ اس نے جو مقدمہ بنایا ہے حالانکہ اس مقدمے کے جو اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے عقائق کتنے بھی کنونسنگ کیوں نہ ہوں لیکن جو عمران خان صاحب کے فالورڈز ہیں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ نظام انہیں انصاف نہیں دے گا ان کے لیڈر کو وکٹمائز کر رہا ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو نون لیک کے جو حامیتے ان کو اس بات کا سو فیصد یقین تھا کہ اس وقت کی جو عدلیہ ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت کی جو نیب اور حکومت ہے وہ ان کے لیڈرز کو وکٹمائز کر رہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں پولس انتظامیاں نیب عدلیہ ان سب میں تقروریاں تبادلے بھرتیاں وہ سب حکومت کرتی ہے اس لیے یہ تاثر کہاں سے غلط ہو سکتا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے جو حامی ہیں ان کو بینیفٹ ملے گا اور اس کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو وکٹمائز کیا جائے گا اچھا اس میں یہ تاثر غلط بھی نہیں ہے اگر آپ یہ جو ڈیم کے نام پہ جو اس نے چوری چکاری مچائی جو ساقب نصار ہے اس سے پہلے جسٹس افتغار چودری نے جو کچھ کیا اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کی عدلیہ انتہائی کرٹ ہے اس عدلیہ پر عوام کا اعتماد ہو چکا ہے پچھلے الیکشن میں خود جنرل باجوہ نے اس بات پر اقرار کیا کہ ان کی آپ پورا ادارہ اپنے ایک انٹرویومروں نے کہا ہے کہ عمران خان کی محبت میں مبتلا تھا تو اس سے سب نے یہ کہا کہ عمران خان موجود اسٹیبلشمنٹ کا نہیں لیکن پرانی اسٹیبلشمنٹ کا ضرور لڑ لاتا اب اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی جو ہے وہ جانب دار ہوگی عدلیہ آپ کی جو ہے وہ انتہائی کرپ مشہور ہے دنیا کی رینکنگ میں سب سے لویس نمبر ہے آپ کا آئین آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا آپ کے نظام میں جتنے بھی ادارے ہیں انصاف اور قانون کے وہ حکومت کے ماتحیت ہو جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جو الگام لگے ہیں وہ کتنے بھی کنونسنگ کیوں نہ ہو ان کے ماننے والے ان کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ ان کو نظام پر اعتماد نہیں ہو اب اس کا ایک حل جو فوری ہے میں سمجھتا ہوں اس کا فوری حل یہ ہے کہ چونکہ پاکستانی اداروں پر کسی کو اعتماد نہیں ہے تو حکومت کے کام یہ کرے کہ دنیا میں جو سب سے لیسٹ کرپ موالک جو ہیں یعنی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ میں تو سب سے اوپر آتے ہیں یعنی ڈینمارک ہے نوروے ہے سویڈن ہے سنگاپور ہے ان ممالک سے ڈپلومیٹکلی ریکویسٹ کی جائیں اور وہاں سے جو ہے ایکسپرٹس بلائے جائیں وہاں سے ججیز کو بلائے جائیں اور ان پر مستمل ایک ایسی کمیٹی ہو جس کا پاکستان کے اداروں سے پاکستان کی عدلیہ سے کوئی تعلق نہ ہو پاکستان کی نیب سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو اگر ان اداروں کے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ تمام حقائق کا فورنزک آرڈٹ کر کے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر لگائے جانے والے الزامات درست ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حامیوں کو بھی اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا اس کے بعد احتساب کا یہ سلسلہ یہ صرف عمران خان صاحب تک نہ محدود رکھا جائے بلکہ جو نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر الزامات ہیں اور پیپل پارٹی پر جو الزامات ہیں یا ایسی طرح اور جو لوگوں پر الزامات ہیں ان کا بھی آرڈٹ اسی طرح کرائے جائے یہ تو ایک مسئلے کا فوری حل ہے یعنی اعلان کیا جائے کہ ہم غیر ملکی ماہرین کی ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جو کرپشن کے تمام الزامات کے دقیقات کے رہی اور جو اس میں ملوث ہوگا اس کو جو ہے سزا دی جائے گی میں سمجھتا ہوں یہ فوری طور پر ایک ایسا حل ہے جس سے عمران خام صاحب کے حامیوں کو یہ اتمنان ہوگا کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی یہ پرمنن حل نہیں ہے میں اب پرمنن حل کی جانب بھی آتا ہوں